تمگر یہ قربت کیا کرے میں اپنا حق محر واپس کرتے ہوئے محب صاحب آپ سے تلاک چاہتی ہوں ماما کیا آپ آپ خوش میں تو ہیں کچھ احساس ہے آپ کو کہ آپ کیا کہہ رہی جی محب صاحب میں مکمل ہوش و حواس پہ ہوں جب رشتے سے خلوص و اعتبار ہی ختم ہو جائے تو ایسے بے جان رشتے کو گزیٹنے کا فائدہ اسے ختم کرتے نہ ہی بہتر ہے سوچ لیں محب یہ آپ کے لیے فیصلی کا وقت ہے بہت اچھا کیا آپ نے آپ کے اس بات نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ آپ میری ماما سے کتنی نفرت کرتے ہیں دیکھ لیں شروز آپ بھی دیکھ لیں میری ماما میری ماما کے صبر کی انتہا دیکھ لیں اس گھر کی خوشیوں کو اور اس گھر کے سکون کو بچانے کے لیے وہ خود کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے اس سے زیادہ اس سے زیادہ اور ثبوت کیا چاہیے آپ لوگوں کو کیا ثبوت چاہیے آپ لوگوں کو شاید شاید نفرت ہو کے آگے محبت اور خلوص اسی طرح ہاتھ جاتا کونسی محبت کونسا خلوص اشنا میرا محمد کھلوائیے گا پلیز بتائیں سارا مجھے پوچھیں ان سے کس چیز کی کمی تھی نہیں اس گھر میں محبت کی خلوص کی آسائش کی آسانی کی کس چیز کی کمی تھی کہ یہ بھاگ بھاگ کر ہماری آنکھوں میں دھول جھونک کر ہمیں دھوکے پہ دھوکہ دے کر اس گھر سے ان لوگوں کے پاس جاتی رہی ہیں جو نہ ان کے کبھی اپنے تھی نہ کبھی ہوں گے بتائیے آپ چاہے جو بھی کہیں یہ بات تو آپ بھی اچھی طرح سے جانتی ہیں نا کہ آپ نے میری ماما پر زندگی تنگ کر دی تھی ان کا اس گھر میں رہنا مشکل کر دیا تھا آپ نے کوئی تو بجا ہوگی دا اس کیش نا اور اتنی دوقل ہے نا آپ نے that you understand that every action has a reaction کچھ تو کرتی ہوں گی یہ جس کی وجہ سے میں نے یہ سب کچھ کیا تھا بہاب میں صرف آپ کا جواب سنا چاہتی ہوں آپ دونوں خواتین نے شادی کو مزاق سمجھ رکھا ہے کہ مزاق ہے یہ اس گھر کے سارے مسائل تو میری وجہ سے ہیں نا میں نہیں ہوں گی تو یہ مسائل بھی نہیں ہوں گے ہر گھر میں مسئلہ ہوتے ہیں زینب تو مسئلوں کا حل کیا ہے رشتوں کو توڑ دینا یہ سمجھتی ہیں اور اور نیمہ آپ آپ کیا سمجھتی ہیں آپ جب کہیں گی میں شادی کر لوں گا جب کہیں گی میں طلاق دے دوں گا کیا سمجھائے آپ دونوں نے مجھے کوئی روبوٹ ہوں میں جو آپ کی مرضی سے آپ چلائیں اور میں چلتا رہا ہوں اور اب بہتر یہی ہوگا کہ اب مجھے کوئی نہ بتائے کہ میں نے کیا کرنا ہے اپنے فیصلے میں کر سکتا ہوں موسیقی موسیقی اگر مجھے خبر ہوتی کہ آپ کو بلانے سے اتنی تکلیف ہوگی تو میں آپ کو کبھی یہاں نہ بلاتی تمہاری وجہ سے کیوں یہ تو میرے نصیب میں لکھا ہے لیکن آپ کو بہاب انکل سے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھے تمہارے گھر کو بسائے رکھنے کے لئے مجھے جو کچھ بھی کرنا ہوگا میں کروں گی آپ کو کیا لگتا ہے کہ میرا گھر نہ بسنے کی وجہ آپ نے کیا شہروز کا روئیہ تمہارے ساتھ میری وجہ سے وہ سمجھتا ہے میں نے اس گھر میں آکے اس کی ماں کی جگہ لے لی ہے اس لئے تو وہ میری طرف سے اپنے دل کو صاف نہیں کر سکا نہیں آپ وجہ نہیں ہے وجہ تو میں ہوں شہروز کو مجھ پر ٹرسٹ ہونا چاہیے شہروز کو مجھ پر ٹرسٹ ہی نہیں ہے انہیں لگتا ہے کہ ان کے سارے سیکرٹس میں میں نے سوفیان کو دی ہیں جبکہ مجھے تو پتا بھی نہیں تھا کہ اس اس یو ایس بی میں ہے کیا تو تم نے اس کو یہ بتانے کی سمجھانے کی کوشش نہیں کی کیسے سمجھاؤں کس طرح سمجھاؤں کس طرح یقین دلاؤں انہیں کیسے ان پر یہ بات واضح کروں کہ ہمارے پیچ بھلے لاکھ سوفیان ہو لیکن میں صرف ان کی وفادار ہوں ایک عورت جسے محبت کر لیتی ہے اس کی ساری وفاداری ساری زندگی اسی شخص کے لیے ہوتی ہے وہ شہروز ہے میں میں اسے سمجھانے کی کوشش کروں گی نہیں آپ شہروز سے کوئی بات نہیں کریں گے کچھ نہیں سمجھائیں گے انہیں اب تو شہروز مجھے آنٹی کی طرح اجنبی لگنے لگے ہیں میری کسی بات پر اعتبار ہی نہیں ہے میری کسی بات پر بھروسہ نہیں ہے انہیں کیا میہ میوی کا رشتہ اتنا اتنا بے اعتبار ہو سکتا ہے مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ شہروز شہروز میری کسی بات پر اعتبار ہی نہیں کر ہے میں تھک گئی ہوں میں تھک گئی ہوں میں تھک گئی ہوں انہیں صفائیاں دیتے دیتے اور اگر آپ وہاں انگل کو اس لئے چھوڑ کر جانا چاہتی تھی کہ میرا گھر بسا رہے تو مجھے مجھے گھر نہیں بسانا اس سے تو بہتر یہ ہوتا نا کہ میں یہ گھر چھوڑ کر سب کو چھوڑ کر کہیں دور چلی جاؤں اکیلی مات کرو ایسی باتیں اگر شہروز جذباتی ہے تو کیا تم بھی بے وکوفی کی باتیں کرو گی رشتوں میں اندر شک آ جائے تو شک کو ختم کیا جاتا ہے ملایا جاتا ہے رشتوں کو ختم نہیں کرتے مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا شہروز مجھ پر شک کر کیسے سکتے ہیں مجھ سے یہ بات برداشت نہیں ہو رہے میں یہ برداشت نہیں کر سکتی ماما میں یہ برداشت نہیں کر سکتی سبر کرو سبر کرو سب ٹھیک ہو جائے گا مجھ پر بھروسہ ہونا چاہیے تھا مجھ پر اعتبار ہونا چاہیے تھا نہیں مجھ پر یکیٹ کرو سب پر کرو سب ٹھیک ہو جائے گا یکیٹ کرو مجھ پر یہ پر آئی خود کو دیوے ایسا اوپر وانا دیکھ رہا ہے نا وہ وہ تو بھی دوبارہ سبر کا سبر کا ذرا دے گا جب وہ خود طلاق مانگ رہی تھی اپنے موں سے تو کیوں نہیں دی آپ نے کیوں نگمہ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس کے بارے میں زیادہ بات نہ کریں پلیز میں اس سبجک کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا آپ ختم کریں اس سبجک کو پلیز کہیں آپ کو محبت تو نہیں ہو گئی اس سے اب اس پاس کا میں کیا جواب ہوں کیا جواب شادی آپ نے کروای ہماری بیوی ہے میری اور کیا کروں لفظوں میں مت کھو مائے مجھے صاف صاف جواب دیں ہاں یا نام وہاں میں نائمہ یہ سوال آپ کیوں پوچھ رہی ہے پلیز کیوں پوچھ رہی ہے یہ سوال کیوں کہ میں اسے اپنی جگہ لیتے ہوں میں نہیں دیکھ سکتی ہوں باہو تو میرے گھر پہ کابز ہونا چاہتی ہے اور آہستہ آہستہ آپ کے دل پہ کمسہ کر رہی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے نائمہ تم کیوں ریلیکس نہیں کرتی ہو یا کیا ہو گیا ہے تمہیں بھائی کیوں ہر وقت تم ٹنس رہتی ہو یا اور پورا گھر ٹنس رہتا ہے تمہاری وجہ سے میں نے ہمیشہ کوش کی ہے کہ آپ کو کوئی کمی محسوس نہ ہو اور زینب نے بھی ہمیشہ یہی کمی ہے بھاب کمی ہے آپ بٹ گئے رفتہ رفتہ آپ نے سارے اختیار اس کو دے دیئے میرے حصے کی زندگی بھی وہ بزار رہی ہے کیا تاؤں یار پلیز چھوڑو نا خدا کا باتے کچھ نہیں وہاں نہیں چاہیے باتے نہیں چاہیے میں جل کا مریض ہو جاؤں گا خدا کی قسم 이라고 پلیز چھوڑ دو سب کشھ ہاں جا آگے پھر کہاں گئے تھے تم وہ ٹیکسی میں اپنا پرس بھول گئی تھی تو ان کو دینے گیا تھا شہر اس کے گھر تو وہاں کیوں گئے تھے ایسی کونسی قیامت آگئی تھی اگر وہ اپنا پرس بھول گئی تھی کہ تم اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے بیٹا کونسی بڑی بات اور یہ کیا ہے یہ کیا ہوئے تمہیں وہ شہروز سے ہاتھ آبائی ہوگئی تھی ناخل لگ گیا ہوگئی شہروز سے ہاتھ آبائی تو زینب کہاں تھی جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا کیا ہوا کس سے ہاتھ آبائی ہوئی ہے تمہاری شہروز سے ہوگئی تھی ہار کے بعد اس کو میری شکل بھی بہت بری لگنے لگی تو کسی نے روکا کیوں نہیں زینب کہاں تھی انہیں نے تو روکا ورنہ تو وہ اتنے غصے میں تھا کہ شاید میری جہان ہی لے لیتا اسی لئے میں خود جانا چاہتا تھا زینب کو چھوڑنے کے لیے تمہیں وہاں نہیں جانا چاہیے تھا اس کو تڑکتا ہوا دیکھ کے چتنی خوشی مجھے آج ملی ہے اس کے سامنے یہ چھوٹی موٹی خراشیں کوئی معنی نہیں رکھتا نہیں بیٹا کچھ بھی ہو بس تم اس شہروز سے دور رو تم آئندہ وہاں نہیں جاؤ گے لانت بھیجو شہروز پہ اور اس سے جڑے ہو سارے لوگوں پر مطلب ہار کا بدلہ لینے کے چکر میں کیا میری بیٹی کی جان لے لے گا وہ آپ فکر مت کریں ایسا کچھ نہیں ہوگا وہ کچھ نہیں کر سکتا میرا وہ کچھ کر سکتا ہے یا نہیں اس بات کو جانے لو لیکن فیلال کوشش کرو کہ کسی بھی ایسی جگہ نہ جاؤ جہاں شہروز موجود ہو یا اس کے آنے کا احتمال بھی ہو مطلب میں کیا در کے چھپ کے گھر میں بیٹھ جاؤں چھپ کے بیٹھنے کے لیے نہیں کہہ رہا احتیاط برتنے کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آمنہ سامنا ہو گیا تو دونوں میں سے کسی ایک کا نقصان نہ ہو جائے بس اسی لیے احتیاط کرو تمہارے بابا بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بیٹا بڑی مشکلوں سے کوٹ کا چہری سے جان چھوٹی تم اب شہروز کی طرف نہیں جاؤ گے ٹھیک ہے نگاو اس کے زخم پہ کو مرم اور حلدی والا دودھ پلاؤ آہاں ٹھیک ہے موسیقی موسیقی مشنان مشنا نہیں تو پھر کن شروس کو اچھا ٹرسٹ ہونا چاہیے شروس کو اچھا ٹرسٹ ہی نہیں ہے انہیں لگتا ہے کہ ان کے سارے سیکرٹس میں نے سوپیان کو دیئے ہیں جبکہ کچھ تو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس اس یو ایس پی میں ہے کیا مجھے تو یقین ہی نہیں آرہا کہ شہروز شہروز نہیں کسی بات پر اعتباری نہیں کر میں تھک گئی نہیں میں تھک گئی انہیں سفائیاں دیتے دیتے اگر آپ محاب انگل کو اس لیے چھوڑ کر جانا چاہتی تھی کہ میرا گھر بسا رہے تو مجھے یہ گھر نہیں بسا اس سے تو بہتر یہ ہوتا نا کہ میں یہ گھر چھوڑ کر سب کو چھوڑ کر کہیں دور چلے جاؤں اکیلی ہلو ہاں مجھے اپنے روم کی سیسٹے میں پورٹیج چاہی گیا ہے پیشلے پورے ایک مہینے کی ہونے لکھ رہے ہیں خیال مجھے پہلے کیوں نہیں آیا ہے مجھے پہلے کی مجھے پہلے کی تم بھول گئی ہو شہر اس گھر میں میں نے تم بیا کر آئی ہو خود بنا لو یاد دلانی کی ضرورت نہیں ہے اتنی بڑی غلطی میں کہتے بھول سکتے ہیں تم میرے ہیرے جیسے بیٹے کو غلط ہی بول رہی ہو ہیرے جیسا بیٹا اپنے بیٹے کو ہیرہ کہہ کے ہیرے کی انسلٹ نہ کریں وہ بے جان تکڑا ہے لیکن اس کی سیلف رسپیکٹ تو ہے نا بہت ہی تم بے شرم ہو ویسے ایک بے جان چیز کی سیلف رسپیکٹ ہے مگر میرے بیٹے کی نہیں ہے حد ہو گئی ہاں تو میں نے کون سے کچھ کھائے میں تو کہہ رہی تھی ناشتہ بنا دے یہ کھانا پہلے آپ اور امی بناتی تھی نا اس وقت یہ تمہارا گھر تھا اب سسرال ہے یہ سب پڑا ہے خود بنا لے نا کھانا بنا رہی ہے میں کچن سے جاؤں دھمکی کس کو دے رہی ہو میری بلاز ہے جانے جاؤ کوئی تیسرا ہے ہمارے درمیان اختی بدتمیز لڑکی ہو تو ہاں اسی بدتمیز لڑکی کو آپ بیہا کر لے کر آئی تھی اپنی بہو بنا کر چاہے تم یہ بھول رہی ہو کہ تمہارے خاندان کی عزت داؤ پہ لگی تھی اس لیے ہوئی تھی یہ شادی یہ نیکی تو میرے گلے پڑ گئی ہے یہ سب کچھ پڑا ہے یہاں کاٹو پیٹو اور پکا کے کھا لو سمجھیں مجھے نائنٹین ایٹیس کی بہو مت سمجھیں میری بلاز ہے آپ کا اور آپ کا کٹن بھار میں جائے میں خود ہی آرڈر کر رہی ہوں کیا مطلب ہے آرڈر کر رہی ہوں آرڈر کر چکی ہوں آپ تو یہ سب کچھ نبابزادی بنا تو رہی ہوں میں نے نہیں کھانے گھاسکوس آپ ہی کھائیں جسمت ہی پھول گئی اس دردی سے شادی کر آکے تو زیفق یہ بھی دلکت ہے جان سے مار دو اے شرم کیا سوچا تھا کیا اٹھا کے لے آیا میں آ کامین سر موسیقا دردی سے شادید موسیقا 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 موسیقی 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 لگتا ہے صبح کی ملاقات سے تمہارا دل نہیں بھرا جو اتنی جلدی پھر سے میری عادت اس ہار نے تمہارے موڈ پر بہت گہرا اثر چھوڑا ہے خوش ہو افسوس تو میری خوشی کی عمر بہت کم لے کیونکہ جو خبر میں تمہیں سنانے جا رہا ہوں اس کے بعد تمہاری ساری خوشی ہاں میں مل جائے گی میری خوشی کی تم فکر مت کرو تمہیں ہرا کر میرا موڈ بہت اچھا رہتا ہے تمہارے مہرے نے مو کھول دیا اور اب وہ پولیس کسٹیڈی میں کیا مطلب مطلب یہ کہ جس شخص کو پیسے دے کے تم نے اس کی مانداری خریدی تھی اور اس کی بنیاد پر اوٹنڈر بھی حاصل ان تمام چیزوں کا ثبوت میرے پاس آگیا اور اب وہ شخص پولیس کسٹیڈی میں اور اس نے پولیس کے سامنے خود اعتراف کیا اس نے تمام سیکرٹس تمہیں دیئے یہ تم گیا بکواس کر رہے میں نے کسی کی وفاداری نہیں خریدی وہ جھوٹ بول رہا تمہارا پی اے پی اے میں نے کب کہا کہ میرے پی اے نے سب پچھ کیا ابھی تم نے ہی بولا سوفیان یقین ہے تم گھبرا گئے ہو گئے ورنہ میں نے تو پی اے کا نام بھی نہیں لیا میں نے تم سے کہا تھا کاروبار شیر کی سواری ہے اور تم جیسے گیدر جو ہے نا وہ جلد اس شیر کا شکار ہو جائے زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور تم میری بکواس در اپورٹ سے سنو میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تمہاری خوشی کی عمر بہت کام ہے تم انتظار کرو بہت جلد میری بھیجیوئی پولیس تمہارے دروازے پہ دستک دے گی سمجھ آئی؟ موسیقی 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 پریشان تھی میں آپ سے تھی اس لئے کہہ دیا آپ کے پاس ہر مسلے کا حل زندگی کو تماشا بنا دینا ہے تو پھر آپ ہی بتائیے نا میں کیا کروں آپ آپ شہروز آپ آپ سب لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اس گھر میں جتنی پروپلمز ہیں پریشانی ہیں وہ میری وجہ سے ہیں تو پھر میں کیا کروں گی ایسا ہی فیصلہ کروں گی کہ اس گھر کا سکون برباد نہ ہو میری وجہ سے جگہ چھوڑ دینے سے مسئلہ حال ہو جائے گی شاید بتا نہیں یہ سب آپ کو کون کہہ رہے ہیں سبان سے کہنے کی ضرورت نہیں رویہ علام کرتے ہیں آپ سب چیزیں نیگٹیو لیں گی تو میں کیا کہہ سکتا پھر آپ ہی بتائیے کہ میں ایسا کیا کروں گا کہ کسی کو مجھ سے چکایت نہ ہو زینب ہم انسان ہیں پرفیکٹ نہیں ہے کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے انسان کوئی انسان سے شکایت ہوتی ہے مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک مشکل سے نکرنے کے لیے ایک اور بڑی مشکل میں پھنس جائیں چاہدہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن مجھے آپ کے رویہ پہ بڑا افسوس ہوا یہ میں مانتا ہوں کہ نعیمہ کے کہنے پہ میں نے آپ سے شادی کی لیکن اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ میں نے پوری ذمہ داری سے یہ رشتہ نبھایا ہے مگر آپ کو یا کسی اور کو ہرگز یہ حق نہیں ہے کہ آپ مجھے مجبور کریں کہ میں ایسا ایک فیصلہ کروں جو میں ہرگز نہیں کرنا چاہتا ٹھیک کہہ رہے ہیں ہاں مجھے اپنے غلطی کا احساس ہے میں مجھے میں مجھے میں مجھے چمارت کر دیں لیکن اس کے بعد میں مجھے کیا کہ اگر آپ کو احساس ہوئی گی ہے تو زینب آپ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا رشتہ مضبوط ہو دو بارہ توڑنے کا نکہ ہے کبھی نہیں نکہ کیا جاہتا عجاتا زینب مجھے 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 آپ سے کوئی شکایت نے کوئی بھی شکریہ 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 رفاقت یہ کیا ہے یہ بل کے پیپر ہے بن کے آگے گے آپ نے بنوا بھی لیا تو میں بتایا ہوں تو تھا کہ بنوا رہا ہوں پھر اتنی پریشانی کی کیا بات میں تو سمجھی کہ آپ ایسی ہی کہہ رہے ہیں اب ایسے ویسے کا زمانہ گیا بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا بلتا ہے ٹھیک کہہ رہے آپ بچے بڑی ہو جائیں تو زمداریاں اور بڑھ جاتی ہیں ماں باپ بچارے بھوڑے ہو جاتے ہیں اپنے بچوں کا مستقبل محفوظ کرتے کرتے ہیں ٹھیک کہہ رہی ہو زینبی چلی گئی ورنہ اس کا حصہ اس کے حوالے کرتا اور سکون کا سانس لیتا ہے آپ زینب کو بھی جائدات میں حصہ دے رہے ہیں زینب کے پاس کس جس کی کمی ہے یہ تو میں کونسا اپنی جیپ سے دے رہا ہوں اببہ کی جائدات میں جو حصہ اس کا بنتا ہے وہ ہی دے رہا ہوں اس کو جو کہ اس کا حق بھی ہے ہاں لیکن جب اببہ زندہ تھے ان کے دور میں تو یہ ٹھاٹ بات نہیں تھے نا رفاقت یہ سب تو آپ کی محنت کی وجہ سے ہوا ہے دو کو چار سے زرب دیا ہے تو یہ سب کچھ نصیب ہوا ہے ہمیں بنیاد تو وہی جائدات بنی نا جو اببہ کی تھی جس میں وہ عصہ دار ہے اگر دو بٹا دو کرتا رہتا تو ساری زندگی گدر جاتے ہیں پھر بھی رفاقت آپ سوچ لیں نا زینب کے پاس وہاپ کی دولت کافی ہے نا یہ سب ہمارے بچوں کیلئے بچا کے رکھ لیں نا نہیں میں زینب کا حصہ مار کے اپنے بچوں کے پیٹ میں جہانم گیاگ نہیں بنوں گا پہلے بھی یہ کوشش کی تھی غلطی کر بیٹھا ہوں اب نہیں کروں گا ٹھیک ہے آپ نے فیصلہ کر لیا تو میں کیا کہہ سکتے ہیں جیسے آپ کی مرسی ٹھیک ہے جاؤ چائے کا کہتے ہیں خویر ٹھیک ہے ٹھیک ہے سلام علیکم سلام سلام آپ فریش ہو جائیں میں آپ کے لئے چائے لگتا ہوں ساری موسیقی موسیقی ساری موسیقی ایسا آپ غیریت تو ہے آپ نے اچارہ کہ ہم سب کو یوں کٹھا کیا ہے کوئی خاص بات ہے ہاں بات تو خاصی ہے میں تمہارا حصہ تمہیں دے چکا ہوں اب میں چاہ رہا تھا کہ اپنے بچوں کا حصہ اور اور زینب کا حصہ ان کے حوالے کٹو نہیں یہ تو آپ کی بہت اپروچ ہے اس طرح ہم زینب کے مجرم بننے سے بچ جائیں گے زینب کے حصے کا ایک چیک بنا کے میں نے رکھ دیا ہے وہ انشاءاللہ بہت جلد اس تک پہنچ جائے گا سفیان کے لیے میں نے یہ جو میرا بزنس ہے جتنا بھی یہ میں نے سفیان کے نام کرتی ہے یہ لو اور یہ میری صدف کا حصہ ہے یہ میں نے چیک بنا دیا ہے بابا آپ اس چیک کو کیش کروا دینا کیش تو کرا دیں گے مگر اتنی بڑی رقم کا تم کرو گی کیا ہا بیٹا ٹھیک کہہ رہی ہے مہناز اتنی بڑی رقم گھر پہ کیش کی شکل میں تو نہیں رکھ سکتا ہے نا گھر میں کون رکھے گا تو بیٹا اپنے اکاؤنٹ میں ڈلوا لینا نا ٹھیک ہے وہ طرح سے میں نے سوچا تھا کہ میں امنی فرینڈ کے ساتھ ایک بوتیک کھول لیتی ہوں اور میں نے ایک دو لوکیشنز بھی چیک کر لیا مجھے کافی اچھی لگی تھی تو اب یہی پلان ہے میرا اور اسی سلسلے میں پیسے چاہیے تھے کہ میں اپنا کام شروع کر سکوں تم نے بتایا نہیں کہ تم بزنس سٹارٹ کرنا چاہتی ہو تو اب بتا رہی ہوں نا اچھی بات خود کو مصوف رکھنے کے لیے یہ اچھی سمت ہے میرے بچے تو ہمیشہ سے قابل ہیں لیکن میرے بچوں کی قابلیت اب نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو موسیقی 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 شاید یہ فرار اسی لیے ہے کہ تم اس سے بات نہیں کرنا چاہیے میرا سامنہ نہیں کرنا چاہیے میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جس کے وجہ سے میں آپ کا سامنہ نہ کر سکوں تو پھر بات کیوں نہیں کہہ رہی مجھ سے بات کیا بات کروں میں آپ سے نہ تو آپ میری کوئی بات سننا چاہتے اور نہ ہی سمجھنا چاہتے اشنا میں مان نہ ہونا میری غلطی ہے ایم ساری مجھے بغیر کسی ثبوت کے نہیں انزام لگانا چاہیے تھا تم پر انزام انزام نہیں لگایا آپ نے مجھ پر شک کیا ہے چک کیا آپ نے میرے کردار پر میرے اعتبار کا میرے بھروسے کا یہاں تک کہ میری محبت میری محبت کو بھی آپ نے سوالیاں نشان بنا کر رکھتی ہے ساری کر تو رہا ہوں ماں تم سے ساری کیا ہوتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے یہ ساری کا چھوٹا سا لفظ اس تکلیف کو ریکوور کر سکتا ہے جو آپ کے روئیے سے مجھے ملی کیا یہ ساری کا لفظ ان آنسووں کا مرحب بن سکتا ہے جو آپ کے روئیے سے میری آنکھوں سے نکلے دیکھو شنا میں تم سے ساری کروں تم چاہتی ہو تو میں ہاتھ جوڑ لیتا ہے تمہارے پیر بھی پڑ سکتا ہوں یار تم بولو تو صحیح لیکن میں یہ یقین کروں بہت شرمندہ ہوں تو کس بات کا نہیں ہے کہ آپ نے بغیر ثبوت کے مجھ پر الزام لگایا دکھتے اس بات کا ہے کہ آپ نے میری وفاداری پر شک کیا کیا یہی ہے وہ اعتبار کا رشتہ جس کی آپ ہمیشہ باتیں کیا کرتے تھے شہروز پلیز میں موم کی گڑیاں نہیں ہوں شہروز جسے آپ جب چاہیں اپنی مرضی کے مطابق ڈھال دیں جس رنگ میں ڈھالے میں ڈھال جاؤں نہیں میں انسان ہوں اور مجھے وقت چاہیے ٹھیک تمہیں وقت چاہیے ٹیک ٹائم ہن ہمیشہ یاد رکھنا کہ میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں ٹائم ہشنا ہے ریلی لاف یو یا مو جاتی ہے نا غلطی ہیں میں انتظار کرو ماں بہت ہرٹ کیا ہے آپ نے مجھایا ابھی انتظار ہی آپ کی سزا ہے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے ٹکڑے 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 زندگی اپنے ہاتھوں سے ہوئی ہاں ہاں میں نے کچھ ڈیزائنز پر دیکھیں مو تیک کے لیے کچھ فائنل تو میں نے کیا ہے میں میں سے شیئر کر دوں گی ابھی واتس اپ کر دیں تم نے مجھے بتائے کیوں نہیں کہ تم مو تیک کھل رہی ہے جب سب کے سامنے بات ہو رہی تھی تو کیا کان بندھے تمہارے صدف تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا شوہر ہوں میں تمہارا تم شوہر ہو تو میں کیا کروں بیویاں شوہر سے اجازت لیتی ہیں پوچھتی ہیں میں صدف تم سے اجازت دوں گی تمہیں خوش فہمی کب سے ہونے لگی کہ میں اپنی زندگی کے فیصلے تم سے پوچھ کر کروں گی اور ہاں کیا کہا تھا وہ اجازت دے لگی وہ بھی تم سے خوش فہمیاں مجھے نہیں ہے صدف تمہیں غلط فہمیاں ہیں تمہیں کہ لگتا ہے یہ سارا پیسہ میں تمہیں برباد کرنے دوں گا تم ہوتے کونے مجھے روکنے والے تمہارا شوہر ہوں سدف میں آنکھیں کھول کے دیکھو کان کھول کے سنو تو بارہ ریپیٹ نہیں کروں گا یہ بات میں ہاو ڈے یو تمہاری ہمت کیسی مجھے ہاتھ لگا اور جو تم کہتے ہو کہ تم اپنا پیسہ شیرز پر لٹا رہے وہ دن دون نہیں جب تم اپنی نات پجربہ کاری کی وجہ سے فکی بن جاؤ گے اس سے لئے تمہیں کہہ رہا ہوں کہ ساتھ میں بزنس کرتے ہیں I'm not interested can you hear that اور میں اپنی زندگی کے فیصلے اب بھی اپنی مرضی سے کروں گی اور اجازت کی صورت نہیں ہے تمہیں اگر پسند نہیں ہے تو اپنا رستان آپ تو پھر دیکھتے ہیں کس کی مرضی جلتی ہے پھر کیا بات ہے بٹا آفیس جانے کا دل نہیں چاہا رہا پھر نہیں تم نے ناشتہ بھی ٹھیک سے نہیں کیا کیا ہوا ہے دل نہیں تھا میرا تمہاری طبیت تو ٹھیک ہے تو دکھاؤ مجھے کیا بات ہے بٹا آپ کو میں گھر میں بیٹھا ہو اچھا نہیں لگ رہا کہیں تو اٹھ کے چلے جاتا ہوں ایسا کیوں کہہ رہے ہو کیا ہوا ہے بتاؤ مجھ سے بات کرو نا صوفیان بتاؤ نا کیا بات ہے بٹا اپنا مسئلہ بتاؤ گے تو اس کا حل نکلے گا نا کیا ہوا ہے میں نے شروز کے پیئے کو پیسے دیئے تھے تاکہ وہ کانٹریکٹ حاصل کر سکا موسیقی کیا کریں موسیقی